موسیقی موسیقی اسسی کا ایگزیم دے کر یعنی کن کا ایگزیم دے کر اس اسکول سے فارغ ہو چکے ہیں اس اسکول کی طرح بنیاری خصوصیات آپ کے سام میں رکھنا مقصد ہے کہ اسکول کا بنیاری مقصد یہ نہیں ہے کہ اسکولوں میں ایک اضافہ ہو بلکہ مقصد یہ ہے کہ معیاری تعلیم طلبہ کو دی جائے موڈرن ایڈیوکیشن جو معیاری ہو اس کے لیے ایک اہم ضروری چیز دیئے تھی کہ سیلیبس کا انتخاب تو گرین میڈوز بات اسکول کے اندر سی بی ایسی بیز دیا جاتا ہے سی بی ایسی سیلیبس پر تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے اندر ابتدائی جماعکوں میں صرف ایڈمیشن لی جاتی ہیں تاکہ طلبہ کو ابتدائی سے اچھے انداز میں تعلیم دی جائے دوسری اہم چیز تعلیم کے اندر یہ ہوتی ہے ان کے یعنی جو ٹیچرز ہیں جو فیکلٹیز ہیں تو گرین میڈوز ایڈوکیشنل سوسائیٹی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھی کہ پیکلٹیز بہت ہی ماہر ترین ہو اور تقریباً تمام ٹیچرز جو فرس کلاس سے لے گا ٹرس کلاس سے پڑھانے والے ہیں وہ پورے پی ایٹ ٹیچرز ہوتے ہیں اور پری پرائیمری میں پڑھانے کے لیے جو ٹیچرز ہوتے ہیں پری پرائیمری ٹیچر ٹریننگ کورس کیے ہوئے پی پی ٹی ٹی سی کیے ہوئے ٹیچرز کو ہم لوگ تہائر کرتے ہیں تیسری اہم چیز جو تعلیم کے لیے ہوتی ہے وہ تعلیم یعنی بیلڈنگ ہوتی ہے گرین میڈوز فارس سکول الحمدللہ بہت دل پورے میں تین مختلف بیلڈنگز میں کام کر رہا ہے اب وہاں پر دس سال کی تکمیل کے بعد اس سال شہر حدرباد کے کئی لوگوں کی مطالبے پر مہدی پٹنم جو شہر کا قلب سمتھا جاتا ہے اس علاقے میں بڑی عالی شان عمارت لے کر تقریباً چار منزلہ عمارت لے کر الحمدللہ یہاں پر شروع کیا گیا ہے اس سال دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں انشاءاللہ یہاں پر ایڈمیشن لے جائیں گے یہ اسکول چار منزلہ الحمدللہ اسکول ہے اس کے اندر پرفیزہ ماحول میں بڑی بڑی مشہادہ کلاس رومز ہے اس کے اندر اسکول کے لیے جو دنیادی ضروریات جو فیسلٹیز ہونی چاہیے الحمدللہ وہ تمام چیزوں کو یہاں پر خیال رکھا گیا مثال کے طور پر چار منزلہ جب بڑی 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 طالبہ اور ٹیچرز وغیرہ کے آنے جانے کے لیے بہت بڑے سیڈیز کے انتظام کے ساتھ ساتھ بہت کشادہ لفٹ رکھی گئی جس کے اندر بیک روح بیس سے پچیس طلبہ پیلنگ کے سیلر کے اندر طلبہ کے لیے بچوں کے لیے چھوٹا سا منی پلی گراؤنڈ جس کے اندر جھولے ہیں اور دیگر چیزیں یعنی پلی ویروز کے ایکٹمز ان کے لیے یعنی تمام چیزوں کو معیہ کیا گیا ہے اس اسکول کی خصوصیت یہی ہے کہ اس کے اندر نوجوان نسل کو خصوصیت سے جو ہمارے اپنے آنے والی جو چیلنجز ہیں جو یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو درپیش ہے وہ چیلنجز کا سامنا بھی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کا کامبینیشن ہو اور تاکہ دنیا کے تمام چیلنجز کو فیس کرنے والے طلبہ یہاں سے نکلے تو الحمدللہ کل انشاءاللہ اس اسکول کا اناؤکری فنکشن ہے افتتائی پروگرام ہے اور اس افتتائی پروگرام میں شہر حدربات کے معززین کو جو تعلیم سے اپنی وابستگی رکھتے ہیں اور اپنے خدمات انجام کریں مثال کے طور پر جناب ایک اے خان صاحب جو آج یعنی مشیر اور ایڈوائزر ہے یعنی اقلیتی امور کے وہ تشریف لائیں گے جناب سید عمر جلیل صاحب تشریف لائیں گے اور ہمارے ایرئے کے ایمیلے جناب جعفر حسین صاحب تشریف لائیں گے اور اس اسکول کے افتتائی الحمدللہ میرے والد ماجد بزرگوار جو شاہی وزیر با غیامنا کے خطیب ہیں مولانا حافظ وغاری شاہ محمد بن عبد الرحمن الحمومی خادر صاحب انشاءاللہ اس اسکول کا افتتائی انشاءاللہ کریں گے اس اسکول کے چیئرمن میرے بڑے بھائی ہیں مولانا محسن بن محمد الحمومی صاحب ان کے اندھے ایک محنت ہو سے الحمدللہ اسکول یہاں تک مہتشا ہے اور یہ اسکول کی بہدر پرے کے بارے سیکنڈ برانچ ہے یہ یہاں پر مہنی پٹنم کے اندر الحمدللہ چالیمی سال کے یعنی یہ ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے اس سال یہاں پر نرسری کو فیفتھ ایڈمیشن لینے کا ہم نے پلان کیا ہے ان value-based quality education Green Meadows Park School has always strived to uplift and empower our students who are not provided with state-of-the-art modern facilities so the hallmark of our Green Meadows Park School has been the value-based quality education in focusing on quality rather than quantity in various institutions we see that the emphasis is laid on quantity and the intakes but over here the curriculum which is intricately designed so that it suits the mentality of various kinds of students which come from the various backgrounds so that our students prepare for the challenges that are existing currently as well as to prepare them outside the school to make them ready for colleges to make them ready for graduation and to make them industry ready so this has been one of the most significant hallmarks of Green Meadows Park School for the last 10 years and as our correspondents just now briefed us like we have two batches which have been trained in this manner the next hallmark is the excellent staff that is recruited a specialized training and workshop program is designed so that our faculty teaching staff inculcates the value-based education to our students in the best possible way by providing in the best possible way for the last 10 years that we have to do in the best possible way for the next 10 years and the new branch that we have started in Medipatna is the reason that the people who live in Bahadur 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 who conduct interest tests conduct in the management in the management that the pre-primary and primary will take class of submission which is the 5th standard but the school is our 10th so that after 5th you have to go to another school we have to go to the 10th and we have to go there in Bahadur the second thing is that we have to keep and keep the system and the system especially in the timing for the school is the same that the other schools the timing is the same as the morning 8.30 the school starts and then 8.30 is the same as the reason is that the way that the people are working in the 4x7 companies in the 4x7 companies they have card-slap or impression system where the fraction of a second is calculated and if the school is given a lot of problems for the school for training then once the school is closed so that the school can help the future so that the day and the future can be trained in this way a method is where children come to school and the school can be also for the and the school is to and to provide Islamic education to provide to the school and the school is to school to the school and that is the school